میرا نام بشا ہے اور میں دس سال کی ہوں سب کہتے ہیں کہ میں بولتی بہت ہوں بات یہ ہے کہ میں سوچتی بہت ہوں اس لیے بولتی بھی بہت ہوں میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو میرے اببہ ہیں وہی جو ہر ایک کے ہوتے ہیں کسی کے بابا تو کسی کے ڈیڈی اور کسی کے پپا صبح صویرے اب بہن بھائیوں کو سکول مدر سے یا کالج وغیرہ چھوڑ کر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ شام تک کام کرتے ہیں اپنے کبھی سوچا بھی ہے کہ اتنا سارا کام وہ کیوں کرتے ہیں ساری محنت کرتے ہیں ان کے سکول کی فیس جمع کراتے ہیں ان کو نئی نئی کتابیں کاپیاں پینسل ربر شاپنر کلرز سکول بیک اور ناجانے کیا کیالہ کر دیتے ہیں اور روزانہ سب بچوں کو جیب خرش کے پیسے بھی دیتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں تو ہم کو سیر کے لیے بھی لے جاتے ہیں اور کبھی کبھار منع کر دی تو ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ تھکے ہوئے ہوں یا پیشان ہوں یا ان کو کوئی اور کام ہوں یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہاں عید کی شاپنگ نئے نئے کپڑے نئے جوتے اور کتنی ساری چیزیں دلاتے ہیں تو کیا ہم کو ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے اب آپ کہیں گے کہ بھلا ابو کا خیال کیسے رکھیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا میں نے دادوں سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ جب اببہ سو رہے ہوں تو ہم شور نہ مچائیں ہر وقت علفات سیدھی زدیں فرمائشیں نہ کریں جب آفیس سے آ دکان سے آ جہاں بھی وہ جاتے ہیں کام سے واپس آئیں تو ان کو سلام کریں اور پانی پلائیں اگر آپ کی دادوں آپ کو اور بھی کوئی طریقہ بتائیں تو آپ اس طرح بھی خیال رکھ سکتے ہیں ہماری پیاری پیاری امی ممہ اممہ بھی تو ہیں کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ ہر وقت کیا کرتی رہتی ہیں کبھی باورچی خانے میں مزے مزے کے کھانے پکا رہی ہیں تو کبھی کسی کو ہوم ورک کرا رہی ہیں کبھی آپی کو سلائی سکھا رہی ہیں تو کبھی خریداری کر کے آتے ہی باورچی خانے میں گھس جاتی ہیں ایسا کیا ہے جو ہر وقت باورچی خانے میں ہی لگی رہتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے وہ ان کے لئے مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں کتنی بھی گرمی ہو گرم گرم پراتے اور روٹیاں بنا کر دیتی ہیں صبح ہم بھوکے نہ چلے جائیں اس لئے صبح صویرے الفاتے کر ہمارے لئے ناشتہ بنا لیتی ہیں پھر ابو اور سب گھر والوں کے دوسرے کام بھی کرتی ہیں کتنی غلط بات ہے کہ ہم پھر نخرے کریں کہ ہم کو یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا کچھ اور چاہیے ہم کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے ان کی کاموں میں مدد کرنی چاہیے اور جو ہم تھیلائیں خود ہی سمیتنا بھی چاہیے تاکہ ہم بھی اچھے بچے بن سکیں اب سب کر کیا خیال ہے کہ آم میں واقعی زیادہ بولتی ہوں لیکن ادر میں یہ سب آپ کو نہیں بتاتی تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ امی اور ابو اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لئے ہی دن رات کام کرتے رہتے ہیں تو ہم کو بھی ان کا خیال رکھنا ہے